السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو تحجد کی نماز کا احتمام کرتے ہیں یعنی تحجد کی نماز کیپا بند ہیں اور بعض لوگ نماز تحجد پڑھتے وقت ایک غلطی کرتے ہیں وہ غلطی کیا ہے اس غلطی کو آگے چل کر میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا تحجد کی نماز کی فضیرت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے حدیث پاک میں آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کی اہمیت اور فضیلت بہت خجر و سواب ہے تو وہ تحجد کی نماز ہے فضل نماز کے بعد اس کو بہت زیادہ فضیرت حاصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص تحجد کی نماز پڑھتا ہے یہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور آخری وقت میں جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے آسمان سے منادی آباد لگاتا ہے کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا حاجتیں مانگنے والا روزی مانگنے والا اس کی حاجتیں پوری کی جائے اس کو روزی دی جائے تو کوئی ہے مانگنے والا تو جو شخص اللہ کہ اس منادی کی آواز پر لبیک کہتا ہوا نین سے بیدار ہو جاتا ہے بستر کو چھوڑ دیتا ہے تحجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد دعائیں مانگتا ہے اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے روزی کی انتظام فرماتے ہیں تو تحجد کا وہ ببرکت وقت ہے اب یہ شابان کا مہینہ چل رہا ہے اس کی آج دو تاریخ ہو گئی ہے تو شابان کے مہینے میں ہم تحجد کا احتمام کریں جو تحجد نہیں پڑتے وہ تحجد کا احتمام اس شابان کے مہینے سے ہی شروع کر دیں تحجد کا احتمام کریں تاکہ ہمارا شابان یہ بھی قیمتی بن جائے اور رمضان کی تیاری شروع ہو جائے کیونکہ شابان میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شابان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے رمضان میں عبادت کرتے تھے روزے رکھتے تھے تحجد پڑھتے تھے نوافل لکر و اذکار کا احتمام فرماتے تیراوت کا احتمام فرماتے تو اس میں ہمارا بھی اس حصہ شامل ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عزیز پر ہمارا بھی عمل ہو جائے تو اس لیے اور نہیں تو کم از کم تحجد کی نماز کا احتمام جو ہے وہ شابان کے مہینے میں شروع کر دیں اور دوسری چیز تکبیر اولہ نمازوں کی پبندی جو ہے وہ شروع کر دیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص چالیس دن تک تکبیر اولہ کی اصحاب نماز پڑھتا ہے تکبیر اولہ کیا ہے اس کے لیے الگ سے میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے اوپر آئی بیٹن میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ آئی بیٹن میں بھی آپ دے سکتے ہیں اینڈ اسکرین پر بھی آپ کو مل جائے گی تو تکبیر اولہ کے ساتھ جو شخص چالیس دن تک نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے تو ابھی صحیح جماعت کے ساتھ تکبیر اولہ کے ساتھ نماز کی پہندی شروع کر دیں اور رمضان مبارک میں بھی تکبیر اولہ کے اعتماد کریں تو اس طرح چالیس دن جو شخص پانچوں نماز نے تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھتا ہے اس شخص پر جنت واجب ہو جائے گی تو اب وہ غلطی کیا ہے جو ہم کرتے ہیں نماز میں وہ غلطی یہ ہے کہ جیسے ہم رات میں بیدار ہوتے ہیں ہماری یاد کھلتی ہے تو ہم فوراں ہی بلو کر کے نماز تحجد کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹائم نہیں دیکھتے ہیں وقت نہیں دیکھتے ہیں کہ تحجد کا وقت ہے یا نہیں اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جب تک فجر کی آزان نہ ہو اس وقت تک ہم تحجد پڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے تحجد کا وقت صبح صادق سے پہلے تک ہوتا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صبح صادق کس وقت شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے تک آپ تحجد پڑھ سکتے ہیں آزان فجر یہ تو صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے بھی پندرہ بیس میٹ بال جگہ آدھا گھنٹہ بعد ہوتی ہے تو اگر اب نماز آزان فجر سے پندرہ سے بیس میٹ سے پہلے آپ تحجد کی نماز پڑھ لے ہیں تو اس طرح آپ کی تحجد کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ صبح صادق شروع ہو چکی ہے اور اگر آدھا گھنٹہ بعد آزان ہوتی ہے تو آپ پندرہ بیس میٹ پہلے آزان سے تحجد کی نماز پڑھ لے ہیں تو آپ کی تحجد کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ وقت ہی تحجد کا نہیں ہے صبح صادق ہو چکی ہے اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو اس لوران تحجد کی نماز نہیں ہوگی صبح صادق کا وقت صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ صبح صادق کس وقت ہوتی ہے کس وقت تک ہم تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس کے لئے کلنڈر ہیں مسجدوں میں کلنڈر لگے ہوتے ہیں جنتری ہے اسی طرح آج کل گھڑیاں لگی ہوئی ہیں مسجد کے اندر بھی ہیں گھڑیاں دیجٹل گھڑیاں جو ہیں اس کے اندر انتہائی وقت آ رہا ہوتا ہے جب اشاق کی نماز کے بعد آپ دیکھیں جو انتہائی وقت آ رہا ہوتا ہے یہ تحجد کا انتہائی وقت ہوتا ہے یعنی اس انتہائی وقت سے چار پانچ میٹ پہلے تک آپ تحجد کی نماز پڑھ لیں تو یہ وقت جو ہوتا ہے تحجد کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد پھر تحجد نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اشاق کی نماز پڑھنے کے بعد تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب اشاق کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ رات کو نہیں اٹھ سکتے ہیں عادی نہیں ہے اٹھنے کے اب اشاق کی فرد نماز سنت پڑھنے کے بعد آپ دو رکعت چار رکعت نفل تحجد کی نیت سے پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر وطن کی نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس پر بھی تحجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا تو اس لیے نماز تحجد پڑھتے وقت وقت کا جو اخیال رکھا جائے تو یہ ایک بہت بیڑی مستعق ہوتی ہے بہت بیڑی غلطی ہوتی ہے کہ فجر کی آزان تک تحجد کا وقت رہتا ہے یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی اس وقت میں آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ہماری نہیں ہوگی تحجد نہیں ہوگی تو اس لیے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بات پسچلی ہوگی کہ آپ فضا کی معلومات ہوئی ہوگی ویڈیو کو لائل کو شیئر کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ